جتیندر شرمہ ہمارے ایک اور صحیح ہوگی ڈلی پلول بورڈر سے اس وقت لائب موجود ہیں جتیندر وہاں پر ڈلی پولیس کو کس طرح کا انپوٹ ملا ہے کیا کسانوں کے پہنچنے کی قواعد وہاں شروع ہو چکی ہے کیا انتظام جب انکل سمیر دیکھیں جس طرح سے پٹیالہ بورڈر پر ہنگامہ ہوا جس طرح سے وہاں استیتی پیدا ہوئی حالکہ ایسی استیتی اس وقت پلول کے اندر نہیں ہے لیکن جس وقت وہاں ہنگامہ ہوا اس کے طرح بات پورے ہریانہ میں میسیس فلیچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سرکشہ ووستہ پہلے سے زیادہ چاک چوبند کر دی جاتی ہے بورڈر کا نظارہ دیکھیں کس طریقے سے پلس کرمی یہاں تینات ہے اور جو بھی گاڑی آتی ہے رینڈم لی اس کو چیک کیا جاتا ہے جن پر شک ہوتا ہے ان کی گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے سبی کا ہائی کارسیاں چیک کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ جگہ جگہ تقریباً پندرہ سو سے زیادہ پلس کرمی اس وقت پلول کے اندر تینات کیے گئے ہیں ساتھی سمیر انٹیلیجنس فیلیر پورا رہا ہے ہریانہ سرکار کا ایک طرف جہاں پٹیالہ میں یہ نہیں پتا چھنپائی کہ آخر کسانوں کی سنکھیاں کیا رہنے والی ہے تو وہی حال یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا پلول میں انٹیلیجنس تھا کہ پلول بورڈر پر بڑی سنکھیا میں کسان اکھٹا ہوں گے اور اس کو لے کر ہی یہاں پورا بندوبست کیا گیا پلس کا لیکن صبح سے ابھی تک ایک بھی کسان یہاں نہیں پہنچا ہے پھر بھی ایتیاتی طور پر پلس بل یہاں پر موجود ہے اور ہر کاری کو یہاں چیک کرنے کے بعد ہی دلی منٹر کرنے کی اجازت یہاں دی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے بلکل جتند بنے رہے آپ ہمارے ساتھ کمار کندن ہمارے سماداتا اس وقت موجود ہیں اور بہت امپورٹنٹ جگہ پر ہیں کرنال میں وہ ہیں جو کی اریانا کے مکہ منتری منوہر لال کھٹر کی کانسٹیٹوئنسی ہے لیکن وہاں پر بھی حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کمار کندن کچھ حالات میں صدار ہوا ہے کیا تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے وہاں سے ابھی ابھی یہاں کے کسان نتاؤں نے آناؤنس کیا ہے کہ وہ یہاں سے بلکل بھی نہیں ہلنے والے ہیں اور یہی پہ انہوں نے ایک طریقے سے لنگر شروع کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ سڑک پہ کسانوں کو کھلانے پیلانے کا کائیرگرم شروع کر دیا گیا ہے اور کسانوں نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ ہم اب یہی پہ ڈٹے رہیں گے ہم ہائیوے جام کر رہے ہیں ہائیوے کو کھولنے نہیں جا رہے ہیں اور کسان یہی پہ دیکھیں کھانا پینا کھانا شروع کر دیا ہیں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ اب یہ جو لڑائی ہے کسانوں کی اگر وہ آگے نہیں نکل پاتے ہیں تو لمبی چلے گی اور یہیں پہ جو ہے ایک بڑا کسان ایجیٹیشن کا اڈا بننے جا رہا ہے کسانوں کی پریشانی یہ ہے کہ سڑک پہ پرساسن نے ٹرکس لگا دیئے ہیں جس کو ہٹانا بلکل بھی ناممکن ہے ایسی ستھی میں کسانوں کے سامنے اب کوئی option نہیں بچ رہا ہے تو کسان سڑک پہ ہی بیٹھ گئے ہیں اور یہیں پہ دھڑنا پردرشن شروع کر دیا ہے وہ کا پانی لے کے یہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی سے بھوجن شروع ہے ابھی اناؤنس کیا ہے انہوں نے کہ اب ہم یہاں سے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک پرساسن خود اس سڑک کو کھالی نہ کرے جو کی سمبب دیکھتا نہیں ہے سمیر پہ دوسری طرف تصویروں میں بھی دکھانا چاہوں گا کہ ایک طرف کسان بیٹھے ہوئے سڑک پہ اور دوسری طرف بہت دور اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پولیس ہڑیانا پولیس جو ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے سڑک پہ تو ایک طریقے سے دونوں میں کوئی کنفرنٹریشن نہ ہو اس کے لیے بیچ میں بہت سارے ٹرکس لگا دیے گئے ہیں کسانوں کی سمسیہ یہ ہے کہ ان ٹرکوں کو ہٹانا مشکل نہیں ناموک بھی نہیں کیونکہ جیساں مہت باتا رہے تو مہت ملوتر کی بیریکیٹ کو توڑا گیا یہاں کوئی بیریکیٹنگ نہیں ہے بیریکیٹنگ کے بجائے انہوں نے ٹرک پولیس نے جو ہے لگوا دیا آرہ ترچے طریقے سے جائد یہی وجہ ہے کسانوں کا کافلہ رک گیا ہے اور اب کوشش یہ ہو جاری ہے کہ بیچ کا راستہ کیا نکالا جائے تو ابھی ابھی کسانوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہم یہیں رکیں گے یہیں ڈٹیں گے اور سڑک پر ہی انہوں نے اپنا سارا آندولن شروع کر دیا ہے جو تصویریں میں نے ابھی آپ کو دکھائی کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا بھوجن پانی شروع کر دیا ہے اور بڑی تعداد میں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہوگی کافی دور سے کسانوں کا کافلہ ہے وہاں سے لے کر یہاں تک بھوجن پانی سے لے کر سب کچھ شروع ہو گیا ہے اور ان کو انتظار اس بات کا ہے کہ ان کی سنکھیا کو اور بڑھائی جائے پیچھے سے جو پٹیالے سے کسان آ رہے ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائے اور اس سب کے بیچ چونکہ پولیس کے پاس پروپر جانکاری آ گئی ہے کہ اتنی سنکھیا میں کسان ہیں تو پولیس بھی اپنا اسٹرنڈ دھیرے دھیرے بڑھا رہی ہے تاکہ کسی ہی طریقے سے کسان کو کرنال سے آگے اپنے درشکوں کو ذرا سمجھا دیتے ہیں کہ آخر کسانوں کا جو غصہ ہے وہ بے قابو ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے دراصل تین نئے کیندریے کرشی قانون بنائے گئے تھے جس کے تحت سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی اب جو کسان ہیں وہ اپی ایم سی منڈیوں کے باہر بھی اپنی اوپچ کو اپنی فصل کو اونچھے داموں پر بیچ پائیں گے تو یہ جو نئے قانون لائے گئے ہیں یہ کسانوں کے ہٹ کے لیے لائے گئے ہیں نیجی خریداروں سے بہتر دام جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے کسان لیکن کسان کیا کہہ رہا ہے کسان یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل اس قانون کے ذریعے اے پی ایم سی منڈیوں کو آپ نے ایک سیما میں بان دیا ہے اور کورپریٹ خریداروں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ بینا کسی ریجسٹریشن بینا کسی قانون کے دائرے میں آئے کسانوں کی فصل خرید بیس سکتے ہیں تو وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے کل ملا کر مسئلہ یہ ہے